یہ گدر سنگی رکھتے ہیں لوگ اس پہ خوشبو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گدر سنگی ہمارا مقدر بدل دے گی تو پوچھ رہا تھا کہ اس کے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ایک بات تو ذہن پر اور دل پر لکھ لیں کہ کائنات عالم میں سب سے برکت والی چیز وہ قرآن مجید ہے دنیا میں اس قرآن سے بڑی برکت والی کوئی چیز نہیں یہ بات آپ اپنے دل پر لکھ لیں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ دنیا کی ہوگی یہ قرآن مجید تو عرش سے نازل ہوا ہے کوئی شخص آپ کو کوئی تبرک کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے دربار میں ٹھیک ہو یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ قرآن اللہ کے دربار سے محمد پاک کے پاس آیا ہے تو اس میں کتنی برکت ہوگی اس کے حرف حرف میں برکت ہے زیر زبر میں برکت ہے اس میں نور ہے ہدایت کا روشنی ہے ہر انسان کے لئے اور جو بندہ بھی قرآن سے پیار کرتا ہے قرآن بدلے میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید فرکان حمید سے برکت حاصل کرنی چاہیے قرآن کو چومنا چاہیے اسے خوشبو لگانی چاہیے غلاف میں لپٹاؤ تو روزانہ کھول کے غلاف کو جھاڑنا چاہیے قرآن کے اوراق کو چوم کے رکھنا چاہیے یہ آپ کے لئے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں کیونکہ یہ تو گرنٹی ہے نا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عرش سے نازل ہوا ہے اور نازل کرنے والا خدا ہے لے آنے والے حضرت جبرائیل ہیں اور سینے میں محفوظ کرنے والے محمد عربی ہے اور ان لفظوں کو ہمارے لئے کتابوں میں لکھنے والے صحابہی کرام ہیں تو ابھی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی تو پھر کس میں برکت ہو ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی گوچے موچے مار دے تو وہ توییت سانو بڑا چنگا لگ دا ہے اہم ہی مار دے وہ نا گوچے موچے مار کے دے دی تبھی جاؤ پانچ سو روپیہ گلے ج پا دے سبحان اللہ جی ساڑھا کام چل گیا اوہ بیلیو یہ قرآن جو ہے اگر اس سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر کس سے کامیاب ہوگا